تابون سورنگ میں ریسکیو آپریشن جاری ہے انڈی آر ایف ایسٹی آر ایف آئیٹی بی پی کے تمام جوال اگتاہ ڈٹے ہوئے ہیں اسی جوش کے ساتھ کی جو لوگ اندر فسے ہوئے تھے انہیں باہر نکالا جائے چینوک ہیلوکاپٹر سے بھی شروعات تھی دور میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے مدد جو ہے وہ پہنچائی جارہی تھی راشن کی وفستہ کرائی جارہی تھی خود تیرے ویندر سویگ راوت موقع پر پہنچے تھے سی ایم اور لوگوں سے باتچیت کے تھی انہوں نے زلادکاری کو یادش دیئے تھے کہ جن کے گھر ٹوٹے اس آبدا میں ان کا گھر واپس سے بنوائے جائے کوئی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر جنتہ کو جاغرک کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ستر کبھی رہنا سیکھیں جی ہاں رسکیو ابھیان جا رہی ہے تپوان سورنگ میں رسکیو ابھیان جا رہی ہے شبوں کو نکالا جا رہا ہے بیس اسپتال میں رکھا بھی گیا ہے یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب یہاں پر یہ پراخرتک آبدہ آئی تھی اور کئی سارے ویڈیوز جو ہیں اس پورے معاملے کے وارل بھی ہوئے تھے جس کے بعد انڈی آر ایف ایس وی آر ایف کی ٹیم کو تینات کیا گیا تھا کئی ٹیمیں موقع پر موجود تھی چینو خیلیکاپٹر سے بھی تمام مدد ہے وہ پہنچائی جا رہی تھی اور لوگ جو یہاں فسے ہوئے تھے انہیں باہر نکالنے کے پوری کوشش کی جا رہی تھی تابون آبدہ میں سرنگ میں فسے ایک ہی پریوار کے تین یواؤں کے گھر پہنچوی انٹی پی سی کی کاؤنسلر ادھکاری پریوار کو دیا ہر سمہ مدد کا عشباسن بتا دے کہ ساتھ فرولی کو جل آبدہ میں انٹیک سرنگ کے اندر ٹی پوائنٹ پر کام کرنے والے 35 لوگوں میں سے اسی گاؤں کے ایک ہی پریوار کے تین یواؤں روحیت بھنداری 23 ورش رام کشور 21 ورش اور آروندر بھنداری جو کی 25 ورش کار کر رہے تھے ان کے پریجن آج سولہ دنوں کے بعد اسی سرنگ کے باہر اپنے بیٹوں کے انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں چمولی میں آئی پراخرتے کے ترازدی کے بعد سیکڑ پریوار پر آویت ہوئے ہیں انٹی پی سی تپو ون وشنو گارڈ پریوشنا میں کاریرات 115 سنویدہ شرمک لاپتہ ہے تثہ راجسورکار دوارہ 24 مرد تک گوشت کیے جا چکے ہیں چونکہ پریوار کو اس سنکت میں مانسک سنبھل کی سخت ضرورت ہے حیثے میں انٹی پی سی کی دو مہیلہ کرمچاری پیڑت پریواروں سے ملنے ان کے آواز پہنچی چمولی میں انٹی پی سی کی نئی پہل شرمکوں کے پریواروں سے مل رہی انٹی پی سی کی ٹیم انٹی پی سی کی ٹیم پہنچو یہ گاہو